اسی طریقے سے یہ لفظ اسمانی میں بھی چونکہ عربی زبان میں مستعمل ہے چنانچہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی نے کہیں تذکرہ کیا کہ میرا فلان جگہ رشتہ ہوا ہے میں وہاں شادی کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ تم ایک نظر اسے دیکھ لیتے اس لیے کہ اس سے زیادہ توقع ہے کہ تمہارے مابین موافقت جو ہے اور محبت پیدا ہو جائے اور تم آپس میں زیادہ گھل مل سکو اسمانی میں یہ لفظ مستعمل ہوا تو اس لیے شاید آدم کو آدم اس لیے کہا گیا جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں گرگریس اینیمل ہے انسان مل جل کر رہنے والا متمدن حیوان ہے ابلیس کے لیے یہ لفظ جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا یہ صفاتی نام ہے اس کا اصل نام کیا ہے اس میں علم اس کا قرآن مجید میں نہیں آیا بعض روایات میں عزازیل نام اس کا آیا ہے قرآن میں کہیں نہیں ابلیس جو ہے یہ بھی اس کا صفاتی نام ہے اس لیے کہ ابلیسہ یبلیسہ یہ آتا ہے کہ نہاعت مایوس ہو جانا فرسٹریٹیڈ دی فرسٹریٹیڈ ون وہ کہ جو مایوس ہو جائے جس کو کوئی امید نہ رہے اب چونکہ اس سے وہ فیل جو ہے وہ سرزد ہوا اللہ تعالیٰ کی اس نے حکم کی سرطابی کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقام پر تو نہیں ہے بقیہ مقامات پر ہے کہ فخرج منہ فانک مضعوم مدھورا کہیں فرمایا گیا فخرج منہ فانک رجیم اب وہ راندہ درگاہ ہوا اس حکم عدولی کی وجہ سے اور اب اسے خیر کی اپنے بارے میں تو توقع نہیں اب جو بھی کچھ اس نے اللہ تعالیٰ سے بعد میں محلت مانگی جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن یہ کہ سورہ سعاد میں بھی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ حکم دیا گیا اس کے مردود ہونے کا اعلان کیا گیا تو پھر اس نے کہا کہ یہ تین آیات جو کہ تُو سورہ حجر میں بھی آئی ہیں یہ دو مقامات پر کہ اس نے محلت طلب کی کہ پروردگار میں اس بات کو ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم کی ذریت اس کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی بلکہ میں ان کو گمراہ کروں گا اس نے جو چیلنج بھی دیا ہے یہ مختلف مقامات پر لیکن چونکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کے وہ حصے نازل تو ہو چکے تھے پہلے اس مقام سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو چونکہ مکی صورتیں ہیں سورہ سعاد بھی طاہا بھی سورہ کحف بھی سورہ بن اسرائیل بھی سورہ حجر بھی سورہ عراف بھی یہ چھے مقامات ہیں جن پر یہ واقعہ آیا ہے یہاں تو صرف ایک آیت میں اس کا لب لباب اس لیے کہ اس معلوم ہو جائے کہ انسان کا دشمن ازلی جو ہے وہ یہ ابلیس ہے اس ابلیس کی ضروریت بھی اور بھی جنات میں سے جو اس کی پیروی کرے اور انسانوں میں سے جو اس کے پیروکار بن جائیں اس کے حلقہ بگوش بن جائیں یہ شیاطین جن و انس یہ ہے کہ جو یہاں پر شر کے پھیلانے کی ایجنسی ہے یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کا جنہوں نے اپنا فرض منصب ہی اس کو بنا دیا ہے اس لیے اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا اور اس میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ تکبر یہاں تو صرف ایک لفظ آیا ہے ابا اس نے انکار کیا وستقبرا اور استقبار کیا لیکن دوسرے مقامات پر ہے انا خیرم منہو خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین آس جو دل من خلقت تینہ کیا میں غزقوں پر سجدہ کروں جسے تُو نے بنایا ہے مٹی سے گارے سے یہ گویا کہ ایک حقارت عبیز انداز میں حضرت آدم کا تذکرہ یا یہ کہ انا خیرم منہو خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین میں اس سے بہتر ہوں برتر ہوں آلہ ہوں افضل ہوں مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اسے تُو نے مٹی سے بنایا ہے تو یہ اس کا گھمن یہ اس کا تکبر یہ اس کا عجب ایسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سلاس منجیات و سلاس محلقات تین چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور ان ہلاک کرنے والوں میں جو آخری چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے یہ اشد و ہلنا تمام محلقات میں سب سے شدید ہے اعجاب المرعب نفسی انسان کے اندر گھمن پیدا ہو جائے اپنی برطری کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ اس کو ہلاک کرنے کے اندر سب سے زیادہ مؤثر شئے اس کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ اعجاب ہے تو اس نے انا خیرم منہو اپنی برطری کا احساس کیا اور اسی گھمنٹ کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اس درجے اس میں یہ سرکشی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی اور انکار کر دیا سجدہ کرنے کو حضرت آدم سے اب یہاں پہ اصل بات جو سمجھنے کی جو میں نے ارز کیا تھا کہ ان کی جو تعویل ہے لا یعلم تعویلہو اللہ ان کے واقعات کیسے ہوئے کس طرح ظہور پذیر ہوئے یہ تصور تو ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی بہت بڑی جگہ ہو اور وہاں تمام فرشتے جمع ہو اور حضرت آدم بھی ہو اور بعض اللہ اللہ تعالیٰ بھی سب کے سامنے کہیں اس محفل میں صدارت فرمار رہے ہو اور پھر وہاں حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو یہ تو کچھ عالم غیب کی باتیں ہیں یہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم کو بھی یہ معلوم ہوا یا نہیں ہوا کہ مجھے سجدہ کرایا گیا ہے اس لیے کہ بعد میں جو ان سے خطا ہوئی ہے اس سے اور اس کے بارے میں جو ابلیس نے جس طریقے سے انہیں ورغلایا ہے کہ یہ تمہیں جو روکا گیا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے وہ اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ تو تکونا ملکین کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ شعور اس طرح کا ہوتا اور علم کہ یہ فرشتے تو سب میرے سامنے جھکائے گئے ہیں اور مجھے انہوں نے سجدہ کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کا کوئی منطقی بات جو ہے اس میں معلوم نہیں ہوتی کوئی رب کہ اس کے باوجود یہ ابلیس انہیں یہ کہہ کر ورغل آتا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا اس درخت سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ انہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ میں تو افضل ہوں فرشتوں سے فرشتے تو میرے سامنے سربسجود ہوئے ہیں اس اعتبار سے کوئی دلیل اور وسوسہ اندازی کے لیے کوئی بنیاد جو ہے کہ وہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یہ وجہ ہے یہ بات جو ہے معقول نہیں بنتی اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خود یہ علم میں آیا کہ نہیں آیا لیکن یہ کہ حکم فرشتوں کو دیا گیا اور وہ سب کے سب جھگ گئے انہوں نے سجدہ کیا اس کی اصل کانوٹیشن ہے کیا وہ کانوٹیشن یہ ہے جو خلافت کے ساتھ متعلق ہے اس کا یہ مفہوم اور مطلب کہ جب اللہ تعالی خلافت ارضی عطا فرما رہا ہے قوت تسخیر عطا فرما رہا ہے آدم کو اور ان کی ذریعت کو تو یہ جو اللہ تعالی کی اس عالمی اور کائناتی جو سلطنت ہے اس کی جو کارکن ہے اس کی جو سویل سرمیس ہے اگر وہ آدم کا حکم نہ مانے تو ظاہر بات ہے کہ آدم تو ایک قدم یہاں چل نہیں سکتا ہمیں جو ارادے کے آزادی دی گئی ہے جو چوائس دیا گیا ہے میں چلنا چاہتا ہوں کسی خیر کے کام کی طرف تو نمعلوم کتنی forces of the nature ہیں کہ جو اس راستے کے اندر اس میں متعلق ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر فرشتے معمول ہیں اگر فرشتے قدم قدم پر میرے لئے لکاون بن جائیں راستہ جو ہے میرا روک دیں تو میں اپنے کسی ارادے کو پائے تکویر تک نہیں پہنچا سکتا آدم کو جب خلافت دی گئی اور تسخیر کائنات تک کا امکان اس میں رکھ دیا گیا تو کل ملائکہ جو ہیں اسی لئے دو مقامات پر قرآن مجید میں اس قدر زور ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے الملائکہ میں بھی حسر ہے پھر یہ کہ کلوہم مزید اس کی تاقید سب کے سب بلا استثناء اجمعون سب نے مل کر جمع ہو کر ایک ہی دم یکبارگی قالباً اس کا مفہوم ہوگا تو یہ جو تاقید اتنی ہے اس لئے ہے کہ جب خلافت اتا کی گئی ہے تو اللہ کے حکم سے اب فرشتے گویا کہ مطیب بنا دیئے گئے انسان کے اپنے ارادے سے اپنے چوائس سے یہ خیر کی طرف بڑھنا چاہے ٹھیک ہے راستہ کھلا ہے جائیے جدھر جانا چاہے اس لئے نہیں کہ آدم اس اعتبار سے جو ہے وہ جو صحیح یا غلط کام کرنا جو ہے ان کے لئے وہ نتیجہ تو پھر نکلے گا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا لیکن اس وقت اللہ نے آزادی دی ہے اور اس وقت اس کے ارادے کی آزادی کے آگے اس کے راستے میں کوئی فرشتہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا کل کائنات مسخر ہیں البتہ جب وہ وقت آئے گا یہی فرشتے ہوں گے کہ جو ہتھکڑیاں لگائیں گے یہی ہوں گے جو بیڑیاں ڈالیں گے یہی ہوں گے جو گھسید گھسید کا جہنم میں اندھے مو جھوکیں گے لوگوں لیکن یہ کہ اس وقت ان کو جو حکم دیا گیا ہے خلافتِ ارضی عطا کیے جانے کے ناتے یہ گویا کہ اس کا ایک سمبل اس کی ایک علامت کہ تمام فرشتے اس لیے کہ سجدہ ترحقیقت ویسے تو ضروری نہیں کہ وہ سجدہ جو ہے پیشانی زمین پر ٹھکائیں تو اسی کو سجدہ کہا جائے ذرا سا جھک جانا یہ بھی سجدہ ہے سجدہ تعظیمی جو ہے اس سے پہلے جائز رہا ہے شریعتِ محمدی میں آ کر اور اسے مطلقا حرام کیا گیا ہے ورنہ یہ کہ ذرا جھک کر تعظیم کرنا کسی کی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سابقہ شریعتوں میں بھی اس کی اس درجہ شدت کے ساتھ یعنی بندش نہیں تھی بلکہ تعظیما جھکا جا سکتا تھا اسی کو دلیل آج کل بھی بعض لوگ بناتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ اگر کہیں بذرگوں کو اولیاء اللہ کو یا ان کے قبروں کو اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور وہ قیاس کرتے ہیں سابقہ چیزوں پر حالانکہ شریعت محمدی میں سجدہ مطلقا حرام ہے اللہ کے سوا کسی کو لیکن سجدہ جو بھی ہے در حقیقت وہ علامت ہے تظلل کی تظلل اور کسی کا متی ہو جانا کسی کا منقاد ہو جانا کسی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا یہ سر تسلیم خم کر دینا یہ بھی ایک طرح کا سجدہ ہے تو یہ گویا کہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے چونکہ خلافت آدم کو عطا کی ہے تو فرشتوں کو ان کا متی بنا دیا ہے یہ سجدہ اس اطاعت کی علامت ہے اس کا سمبل ہے یہ ہے اس کا اصل حاصل جو اصل مضمون ہے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصل مدامین کیا ہے آدم کا مقام کیا ہے یہ فلسفہ اور حکمت دین کا ایک اہم موضوع ہے وہ خلیفت اللہ ہے فی الارض آدم اور ذریعت آدم اس خلافت کی اساس کیا ہے اس خلافت کی اساس بلکہ میں دیکھ رہا تھا مولانا عبدالباجی دریابادی مرہوم نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کیا ہے کہ خلافت کی بنیاد زہد اور طاعت گزاری نہیں ہے خلافت کی بنیاد علم اور فہم ہے چنانچہ یہ بات جو ہے اسی مقام پر انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ خلافت کی بنیاد اطاعت اور زہد اور عبادت گزاری نہیں ہے یہ تو کر رہے تھے فرشتے بھی نحنو نصبحو بحمدکا و نقدسو لک یہ چیزیں تو بتمام و کمال فرشتوں میں موجود تھی جب یہ ڈیمونسٹریشن کرائی گئی اللہ ما آدم الاسماء کل لہا ثم عرضہم علی المرائکت فقالا انبعونی بیاسمائی هاولائن کنتن صادقی تو گویا کہ یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ خلافت کی بنیاد علم ہے اور یہاں جو وضاحت میں کر چکا ہوں میرے نظریک وہ انسانی علم ہے علم وحی نہیں ہے علم وحی کا سلسلہ جو ہے اس رکوع کے آخیر میں آئے گا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَائَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَرُونَ اس سے تعلق امامت کا ہے اس خلافت عرضی کا تعلق جو ہے وہ اس علم سے ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ترقی جو ہے اس سے وہ بسلا بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو قومیں اس میں آگے نکل گئی ہیں زمین پہ غلبہ انہی کا ہوا ہے اگرچہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے مانتے ہیں تو سو شرک جو ہے کر رہے ہیں حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے شریعت کو پسے پش ڈالا ہوا ہے شریعت گمراہی میں ہے اخلاقی پستی کے اندر مبتلا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس زمین کا اختیار ہے زمین کی قوت ہے اقتدار ان کو دیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اصل شیعت جو ہے اس زمین کی خلافت جو ہے اس کا تعلق اس ہدایت سے نہیں اس کا تعلق اس علم سے ہے جو علم الاسما کی بنیاد پر ہے اور جو حضرت آدم کو اور ان کی زدریت کو گویا کہ بالقوہ عطا کر دیا گیا تھا تیسری بات جو ان آیات میں آئی وہ یہ کہ اس خلافت کا منطقی نتیجہ تھا کہ تمام فرشتے یہ کارکنان قضاء و قدر جو ہے جن کے تعداد وَمَا جَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو جن کے تعداد کسی کو معلوم نہیں سب کو آدم کے سامنے فَسْجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلَّهُ مَجْمَعُونَ اس لیے کہ جب کسی کو وائس رائے بنا کر یہاں بھیجا جاتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ یہاں کی سارے کارکنان جو ہیں حکومت کے وہ گویا کہ اس کی اطاعت کے پابند ہوتے تھے اس معنی میں جب خلافت ارضی اطاق کی گئی تو یہ جو ہیڈن گورنمنٹ ہے کائنات کی اس کے جتنے بھی کارکنان قضاء و قدر ہیں اس کے جتنی بھی یہ سیویل سرویس ہے اس سب کو تابع فرمان کر دیا گیا ہے آدم کا یہ ہے در حقیقت اس کا اصل خلاصہ اس کا لبے لباب